السلام علیکم اگر آپ کبھی پکچر بناتے ہیں اور آسمان بلکل وائٹ یا سبجیکٹ بلکل بلیک ہو جاتا ہے تو ایسے کیسز میں آپ کی فون میں ایچ ڈی آر کوپشن موجود ہے تو اگر آپ ایچ ڈی آر آف کریں اور اس ٹائم میں ہم یہاں پہ ایک سبجیکٹ ہی پکچر بنا رہا ہوں اور اسی طرح سے ایچ ڈی آر آن کریں اور اس کے بعد پکچر بنیں تو ان دونوں میں آپ کو فرق دیکھاؤں گا تو اس ٹائم جو فرسٹ آف آل یہ ایمیج ہے یہ ایچ ڈی آر آن کے ساتھ ہے جس میں ایچ ڈی آر آن کے ساتھ ہے جس میں اوبجیکٹ کی ڈیٹیل بھی بہت اچھی آئی ہے اور اگر آسمان کو بھی دیکھیں تو اس کے اندرے بلکل وائش آؤٹ نہیں ہوا نیکسٹ ایمیج ایچ ڈی آر کے بغیر ہے تو یہاں پہ کافی ڈارک ہے اور ہی زیرہ آسمان کو دیکھیں تو کچھ زیادہ ہی اوور ایکسپوزڈ فیل ہو رہا ہے تو برائٹنس زیادہ ہے اور ڈیٹیل نہیں ہے تو اس طرح ایچ ڈی آر کے درو جو ڈارک ایریاز ہیں وہ تھوڑے برائٹ ہو جاتے ہیں اور برائٹ ایریاز تھوڑا ڈارک اگر آپ کے فون کا اپنے ایچ ڈی آر اچھا ورک نہ کر رہا ہو تو آپ اپنے فون موڈل کے ساتھ سے گوگل کیم سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی آپ کو ایچ ڈی آر مل جائے گا تو گوگل کیم میں پکچر بنانے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا ریزرٹ ملے گا گوگل کیم کے کلرز کافی حد تک نیچرل ہوتے ہیں تو آپ کو اوبرال کلرز میں تھوڑا بہت فرق محسوس ہوگا لیکن اس کا ایچ ڈی آر بھی کافی اچھا ورک کرتا ہے اس کے علاوہ اگر ہیمن سبجیکٹ کی بات کریں تو یہاں پہ بھی یہ ایمیج بغیر ایچ ڈی آر کے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر آسمان ملکل فائٹ شو ہو رہا ہے اور سبجیکٹ کی ڈیٹیل کس طرح سے ہے نیکسٹ ایمیج کے اندر ایچ ڈی آر آن ہے اور یہاں پہ آپ کو واضح فرق محسوس ہو رہا ہوگا بائی داوے اگر آپ کو گیمنگ ویڈیوز پسند ہیں تو آپ سنائپر شوٹر کا یوٹیوب چینل بھی وزٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اب لازمی نہیں ہے کہ ہر وقت ہی آپ ایچ ڈی آر آن رکھیں بعض وقت کچھ سینیریو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ لو لائٹ یا انڈور کنڈیشن میں پکچر بنا رہے ہیں تو وہاں پہ پکچر کے اندر آپ کو ڈائنیمک رینج توچی ملے گی لیکن اوورال نوائز بھی پکچر میں زیادہ ہو جائے گا تو یہ اب آپ کی پرسنل پریفرنس ہے کہ آپ اسے آن رکھنا چاہتے ہیں آف آئی ہوب اس ویڈیو کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا یہ فیچر کس طرح سے ورک کرتا ہے اس کے علاوہ مزید اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہے تو آپ نیچے کمیر سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینک یو